اکشی کمار اور ایکٹرس کٹرینا کیف نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا اس دوران دونوں نے سکرین پر کوئی رومانٹک سین اور انٹیمیٹ سین بھی کیے ہیں فینس نے اس جوڑی کو بہت پسند بھی کیا دوہزار دس میں فرا خان کے ڈریکشن میں بنی فلم تیس مار خان میں کٹرینا نے آئیٹم سونگ شیلا کی جوانی کیا تھا اس اکیلے گانے نے پورے فلم سے ادھک لوگ پریتہ حاصل کر لی تھی آپ کو بتا دے کہ کٹرینا نے دا کپل شرما شو میں اس فلم سے جڑا ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا کٹرینا نے کولاسا کیا کہ اس آئیٹم سونگ کی شوٹنگ کے دوران وہ آکشے کو راکھی باندھنا چاہتی تھی دراصل شو میں ہوسٹ کپل نے کٹرینا سے پوچھا کہ کٹرینا کئی ابھی نیتری آتی ہیں جیسے سناکشی مجھے راکھی باندھ گئی تھی مجھے برا نہیں لگا بھی کیا کرے باندھ گئی تو باندھ گئی ہم نے ایک بات سنی ہے کہ جب گانا شیلا کی جوانی کی شوٹنگ ہو رہی تھی تب آپ نے اکشے پاجی کو بولا تھا کہ میں آپ کو راکھی باندھنا چاہتی ہوں جی ہاں تو آپ کو بتا دے کہ کپل نے اپنے مزا کے انداز میں پوچھا کہ کیا آپ کو راکھی کا مطلب نہیں پتا اس کے جواب میں کٹرینا نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں میں راکھی کا مطلب اچھے سے جانتی ہوں حالانکہ رکشہ بندن کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی آپ کا رکشہ کرے گا وہیں دوسری طرف اکشے میرے اتنے اچھے دوست ہیں ہمیشہ ساتھ دیا ہے تو وہ میری رکشہ کرتے ہیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں اکشے کمار اور کٹرینا کیاف کی جوڑی نے نمستے لندن دے دنہ دن ہم کو دیوانہ کر گئے جیسے کئی ہٹ فلمیں دی ہیں جواب میں کٹرینا نے بتایا کہ اکشے بہت ویست تھے ایک سال وہ چار پانچ فلمیں کرتے تھے دوسری طرف میں بھی ویست تھی کٹرینا نے اس جواب پر اکشے نے فنی انداز میں کہا کہ میں ویست تھا فلموں میں تو کیا فلم کے اندر ہیروین نہیں ہوتی تھی میں نے تو انہیں بھیجی تھی دو فلمیں جی ہاں تو آپ کو بتا دے کہ اس طرح سے کٹرینا نے بتایا کہ وہ اکشے کمار کو راکھی باننا چاہتی تھی کیونکہ رکشے کمار ان کی ہمیشہ رکشہ کرتے ہیں تو فلحال اس رپورٹ پر آپ کیا کہنا چاہتے کمنٹ باکس میں بتائیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ نیکس نین لائف سے سربی کے رپورٹ